موسیقی 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 رانی جی کی سجاب سب کو کâu دے رہ leurs آب اس پہل میں کئی بھی لگیا ح 있瞬 توجاrement門ی موسیقی ти فظیم ہم کسی کو چیفت تہی competitive چوٹ 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 رانا جی پچھو رج imaginas پچھو پچھو چامل پچھو چمال پچھو steps کوئی کوئی میارا پور to ملکا ملکا ان بلے لمن لوگ یہ ہے آپ کے پردادہ راجہ دانو تولا کی قرورتہ کی سچی کہانی اس کے بعد اسی تلوار سے انہوں نے اپنا گلا بھی کٹ لیا موسیقی آج بھی وہن کی ہے بات اس محل میں قائم ہے آج بھی کوئی عورت یہاں زندہ نہیں بچتی چلی جاؤ یہاں سے چھوٹی مالکن یہاں سے چلی جاؤ میں اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ تم اور تمہارے پوروچ اس محل کا سالوں سے خیال رکھ رہے ہیں اور تم لوگ چاہتے ہو کہ تمہاری یہ منگڑند کہانی کو سن کر میں ڈٹ جاؤ اور یہاں سے بھاگ جاؤ لیکن یہ بات میں اچھی طرح سے جانتی ہوں اس کرونوں کی پروپٹی کی میں اکلوتی وارث ہو اور جیسا میں کہوں گی نا ویسا ہی ہوگا اور ہاں میری کچھ مہمان آیا ہے میرے ساتھ جو اس حویلی میں پیسہ لگانے والے ہیں وہ کیا ہے نا دوہی کانڈا کہ میں اس حویلی کو ہوتل میں بدل رہے ہوں اور جو لوگ پیسہ لگانے والے آئے ہیں میرے ساتھ اگر ان تک ایسی کوئی بھی سٹوپڈ سٹوری گئی تو تمہارے راجہ جی کچھ کرے نہ کرے لیکن میں کچھ ایسا کر جاؤں گی کہ تم کسی کو سٹوری سنانے کی کابل نہیں راؤں مالکن ایکم چوب ناشتے کا ٹائم ہو چکا ہے میں مانو کے لئے ناشتہ لگا ایڈیوٹ چھوٹی مالکن چھوٹی مالکن چھوٹی مالکن چھوٹی مالکن آپ کی دو دوست تھی نا ممائی اور لندن والی میم صاحب آہا وہ اپنی کمپنے میں نہیں ہے نہیں ہے مطلب آری ہوں گی یہی کئی ہوں گی اتنا بڑا بہل ہے کئی نہیں کئی ہوں گی جاؤ ڈھوڑا ہوں گے وہ ماری گئی میں نے کہا تھا آپ سے میں نے کہا تھا کہ کوئی عورت یہاں زندہ نہیں بچے گی ماری گئی وہ کیلیوٹی شڑ اپ شڑ اپ شڑ اپ اور تم میرا موگی دیکھ رہو جاؤ ایک آمکورو اوپر جا کے دیکھو وہ ہی ہوگی گو چھوٹی مالکن چھوٹی مالکن میں نے محل میں ساری جگہ دیکھ لیکن وہ دونوں مہم صاحب نہیں دکھی چھوٹی مالکن چھوٹی مالکن چھوٹی مالکن دیا اور مایا مہم صاحب باہر بھی نہیں ملی وہاں بھی نہیں ہے تمہیں نہیں پتا ہے what is wrong with you guys تم لوگ کرتے کیوں یہاں پہ تم لوگ کرتے کیوں یہاں پہ تم لوگ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے مہمان کل رات کو سوتی ہیں صبح اوٹر کہا جاتے ہیں تم لوگ کو اس کی بارے میں کچھ نہیں پتا ہے تو تم لوگ کرتے کیا ہو تو تم لوگ کرتے کیا ہو یہ نہیں ہوگا ارے یار صبح کے نو ہی تو بجے ہیں اگر مہل میں نہیں ہے تو کھیتوں میں گئے ہوئے کہیں پہ گھومنے کے لئے اب اس بات کا کیا ایشو بنانا مر تھوڑے ہی گئے ہیں دونوں رونا how can you say something like this for them مر جائیں گے and all that ارے یار ایسی ہی بولتی ہے sorry it's okay پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے کب سے فون ملا رہی ہو لیکن ان کا کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے میں نے کہا تھا میں نے کہا تھا چھوٹی مالکن راجہ صاحب کسی عورت کو زندہ نہیں چھوڑیں گے میں نے کہا تھا کون نہیں چھوڑے گا اور کس کو کون ہے آپ لو اور اندر کیسے ہیں کیا کیا پتہ چلا یہاں دو دو خون ہوئے ہیں خون؟ کس نے کہا آپ سے؟ ممم میں نے یہاں بول رہا تم کٹو ہاں کس کا کھون ہوا ہے یہاں بے کس کا کس کا you're completely out of your mind I'm I'm very sorry sir اس نے آپ کو غلط انفرمیشن دی ہے یہاں بڑ کچھ نہیں کچھ تو ہوا ہے اور کیا ہوا یہ کٹو جی بتائیں گے کیا ہوا ہے کٹو یہاں بے سر یہاں دو لڑکیوں کا کھون ہوا ہے سر لڑکیا مطلب دیا اور مایا کا کھون ہو گیا آئیر کان ہے لاشا یہاں پر آری یہ ہی پڑتی سر سر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے سر یہاں پر دو سرکٹے لاشی تھی کہاں گئی سر میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ یہاں پر کسی کی لاش نہیں ہے کسی کا کھون نہیں ہوا ہے لاش کھا ہے اور کھون ہوا ہے گے نہیں ہاں پتہ لگائیں گے آپ لوگ پلیز زیرا بار جائیں چلو ہی در سے چیک کر لاؤں سر ہاں یہ دے کسی ہے یہاں پہ کھون لگا ہوا ہے اس کا مطلب یہاں پہ کچھ ہوا تھا ورنہ اس طرح سے یہاں پہ کھون نہیں لگا ہوا تھا کھون اور لاش دونوں کو ساف کیا گیا ہے موسیقی آبیشی چھو سر دونوں لاشے سر دونوں لاشے اور کسی نے ان کو ایسے کیوں مارا ہے میں نے سمجھایا تھا ساپ چھوٹی مالک ان کو سمجھایا تھا ان لڑکیوں کے ساتھ یہاں مت رہیے راجہ دانوں تونہ نے جیتے جی محل کے ساری عورتوں کو مار دیا تھا اپنی رانی تک کو مار کے کھت میں ٹانگ دیا تھا میں نے سمجھایا تھا ان کو سمجھایا تھا کہ نہیں سامی جانتی ہو کہ یہ سب کس نے کیا ہے اس دو ہی کارنا میں یہ چاہتا ہے کہ میں میں یہ سب دیکھ کر دھر جاؤں بھاگ جاؤ یہاں سے اور یہ میری پروپرٹی پر گبزہ جوار ہے کون کس نے کیا ہے کس نے نہیں یہ ہم پتہ لگائیں گے وہ بھی چوبیس گھنٹے کے اندر ہلو آئیے سر یہ کٹوری ڈمتا پکک ہمیں کچھ بتانا چاہتا ہے جی ہاں سر پہلے اٹالیس گھنٹے کھاموش رہنے کے بعد اس نے کہا کہ ہرپیز ڈھونگا رہے کے بارے میں آپ کو کچھ راتس کی باتیں بتانا چاہتا ہے مجھے تو لگتا ہے وہ سب ڈراما اس لئے کر رہا ہے تاکہ ہم لوگ اس کی باتوں میں انجھے رہیں اور مانکہ پاتے وہ یہاں سے چمپت ہو جائیں ہاں ہاں ایٹس انپوسیبل سر سر یہاں سے وہ اتنی آسانی سے بھاگ نہیں سکتا اور نہ ہی کسی کو نقصان پہنچا سکتا یہاں ٹینوں لیئر پر گارٹ ستین آتھ ہے جو ہمیشہ ہر وقت چوکننے رہتا ہے اور دور اسے یہاں بند کرنے کے پہلے اوپر سے لے کے نیچے تک اچھی طرح سے سکین کر لیا تھا ہم جانتے ہیں آپ نے پوری احتیاط برکتی ہوگی پر اس پہ کڑی نظر چوبیس گھنٹے رکھنی چاہیے کبھی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے وہ ایک خاص سرک کے سیل میں اسے بند کر کر رکھا ہے یہاں تک کہ اسے کھانے اور پینے کی چیزیں بھی کاغذ کے پلیٹ اور گلاس میں دی جاتی ہے اسے ملنا دو دور وہ کسے بات تک نہیں کر سکتا سر آج اچھا دیکھ سے اس نے آپ سے ملنے کی کوائش کیا اور پھر ہم نے آپ کو تلایا رکھو اندر کو نہیں جا سکتا آپ بھلے آفیسر کے ساتھ کیوں نہ ہو اندر نہیں جا سکتا ریلیکس بوئس بھائی یہ سی ایڈی کے لوگ ہیں انہی کے وجہ سے وہ اندر بند ہے آج آئیے ہم اسے اکلے میں کچھ بات کرنا چاہتے ہیں ٹھیک موسیقا 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 کیا بتانا چاہتے ہو ارپیس جونگارا کے بارے میں ہم یہ بتاؤ کہ کہ یہ سنجے کی ٹیٹ بوڑی کھان چھپا کر رکھی ہیں کاغیں یا رو پیشتھوں گے ڈا مجھے گئے. مجھے گئے. ہونکہ چوگ سبسك ہے. speed وہ مجھے گئے. نہیں میں نے مجھے کہا۔ مگر یہاں افیسر نے بتایا کہ تم ہمیں کچھ بتانا چاہتے ہوں؟ میں بتانا چاہتا ہوں؟ تو کچھ نہیں ہے؟ آرے ہاں وہ کیا تھا نا؟ کہ تم لوگوں نے مجھے پکڑا یا بند کر کے چلے گئے اکیلا بیٹھا بور ہو رہا تھا تو بولا لیا تم دونے کو کیا تھا؟ تم دونوں کی پھرکی لینے میں ایک آلہ کی میں سا ہے بھائے ہمارے پھرکے لے گا تو ہمارے پھرکے لے گا تو ہمارے پھرکے لے گا تو چھوڑو میری گردن وہاں تو سری ہے بھی نہیں ابھیجیت بولو اپنے دوست سے کہ میری گردن چھوڑے ابھیجیت ابھیجیت نہیں بھید بھائے آرہ ٹھیک ہے بھائے اب بہت گستات ہے پھر یوگا بھوگا کروں بہت مزار سوچ رہا تھا جا ہاں جاتے کیا تو تم سب کو ہارا ہوا اور مجبور دکھنا چھتا ہوں بھائے موسیقی بہت سکون دلتا ہے مجب جب بہت سکون دلتا ہے بجو ابھیج اچوہ بلی کا کھیل کھیل نیو نا تم زیادہ نہیں چلنے مالا بولنا تو پڑے گا تمہیں آج نہیں تو کل آج نہیں تو کل خل کل کبھی نہیں آئے گا ابھیجیت سررررررررررررررہ نا سے پرررررررررررر کروڑ جاؤں لیکن تم پوچھی رہے ہو تو تمہاری آدھے سوال کا جب ہونگ دلتا سنجے کی دیڈ باڈی میں نے چلائی تھی اگر اس سے کیا کروں گا یہ نہیں بتا سکتا ڈاکٹر سالمکی نے تمہیں ایک بار تو بچا لیا تھا اگر بار بار نہیں بچا سکتا آگے آگے دیکھو ہوتا ہے کیا وقت بہت خراب چل رہا ہے سی اے ایٹی کا ٹکٹر ٹکٹر بڑا پکاوا کھلاڑی ہے یہ کسی اور طریقے سے موگ کھلوانا پڑے گا اس کا تیار تم زرہ شانت رو یار میں اسی بھی ساپ سے بات کرتا ہوں کولی کیا ہے کیا وہ اندر سر اندر سر گوئی چل لکھی او دیں کول اس کو جنڈی گوڑی مارتے ہیں اس نے اس کے پاس یہ گن کہاں سے آئیت مجھے نہیں پتا سر سیدھی تو مات چکا ہے کیا یہ کیسے مر گیا سر کیسے مر گیا اس کا جواب تمہیں ہے اور تمہارے ان گاتھ کو دینا ہوگا تو باہر پہرہ دے رہے دے گاتھ تو باہر ہے نہیں سر کیا ہاں گاتھ تھے ہیں نا بھی یہاں پہ نہیں مطلب میں آتا نہیں یہ کھاں چلے گیا سر میں دیکھتا ہوں کیا ماجہ رہے ہیں کھولی مار لی اور گھن کہاں سے آئی اس کے پاس بہت سال پہلے دور ایک دیش میں جس کا نام سویڈزر لینڈ ہے وہاں پہ سی آئی ڈی کے تین ہونار افسروں نے ایک پدباش کو کھولی ہوگا ہے بدماش کا نام تھا ہرپیس ڈونگارا ڈونگارا کی لاش کو لکھا کے وہاں بڑا پہ لیٹ گئی مگر ان تینوں افسروں نے ڈونگارا کی لاش کو وہاں پہ چھوڑ دیا وہاں پہ مہلوم ہے ڈونگارا کی لاش میں سے ایک اور بدماش پیدا ہوا ہے کٹوری ڈمٹا یہ ڈمٹا کٹوری اس نے میری نید حرام کر کے رکھ دی ہے صرف اور نید حرام نہیں کرے گا باپ کی وہ مر گیا ہے وہ مر گیا نہیں ہے اس نے اپنے آپ کو گولی ماری ہے تم لوگوں کی ناک کے نیچے اچھا تم لوگ ڈمٹا سے کتنی دور تھے صرف قریب پچیس تیس فیٹ کی دوری تھی پچیس تیس فیٹ اور کتنی در پہلے ملا تھا وہ تو تین چار منٹ پہلے تو پسٹل تھی اس کے آرہاں اگر ہوتی تو لے لیتے ساں تو تین چار منٹ پہ پسٹل کان سے آگی اس کے پاس پتا نہیں ساں شاید چھپاگے رکھی ہوگی بھی وہ کمانڈوز بھی تھے نا بار وہ ڈوٹی کر رہے تھے ہیں مکھیاں مار رہے تھے کھڑے رہ کے صرف اس کے بعد سے وہ دونوں گائب ہے لگتا ہے ان دونوں نے کچھ گر بڑ کی ہے یہی یہی آبیجی اچھا تم باہر ہو ٹھیک آپ بھی پیچھتا خیڑی پانگچ آب آبیجید لاش لے کے آئے جار اس کی مدد کروں سر آبیجید کٹولی دمٹا کی لاش لے کے یہاں پر آیا ہے یہاں پہ کیوں سالونکہ ہے کہ دوکان بند ہے چیا نہیں سر ڈاکٹر سالونکہ نے کہا کہ پہلے لاش کو ڈی سی پی چٹرولی کو دکھا دوں نہیں تو بعد بھی میری گردن پکڑے گا یہ بولا سالونکہ ہاں سر اچھا سالونکھ ٹھیکی تم میں ہاں ابھی نا لا ہمالکہ یہ کٹوری کی لاش ہے میں کٹوری کی لاش ڈیکھ نہیں سکوں گا اتنی بڑی بیج دی ہوئی ہے تو لوگ دی وجہ سے میں نہیں دیکھو سر آپ ایک بار دیکھ لیتے تو پھر ام یہ سالونکہ صاحب کے پاس بیج دیں گے ٹھیک ہے ابھی جیت اس نے کہاں پہ ماری کولی ہو وہ چھاتی میں سر ہاں چھاتی میں چھاتی میں چھاتی میں کیوں ماری ہاں 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 کا 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 کٹوری کٹوری ہاں 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 اب یہ چٹرولے تن بھر روتا رہتا ہے اب دل کھول کے ہس اور ڈانس کرے ہرپس ٹونگارہ ہرپس ٹونگارہ کھاں سے آگیا ہرپس لے گیا آپ کا ٹونگارہ ہرپس ٹونگارہ کھا کرے گا جانتے میں کر رہا ہوں وہ نوں وہ عورت کان سی عورت صاحب وہ میری گارہ جب سگنل پر ہوگی تو صاحب صاحب گریب کو مدد کرو نا کچپے دو نا صاحب صاحب کچھ مدد کرو گے تو تمہارا کیا جائے گا دیکھو ڈیک مانگنا ٹھیک بات نہیں ہے آپ اچھیک آتی ہیں پیسے کمائی ہے آپ سمجھے کام کریے آپ دے دو نا میرا بچہ دو دن سے بھوکا ہے بولو نا تاہی بھوک مانگنا غلط بات ہے یہ بچے تو تم کچھ بھی کرو مجھے نہیں چاہیے میں اپنے بچے کو بھوکا نہیں دیکھتا ہوں مجھے اس عورت کے پیچھے نہیں جانا چلیے تھا کیا فائدہ انڈیا میں بچے بچے کو پتا چل جائے گا کیسی ایڈی کی ناک کے نیچے سے کوئی لاش لے گیا اب یہاں کھڑے کھڑے یہ بیورو کا فلور کھڑا مت کرو سماغ کے رکھو یہ آنسو جاؤ وہاں جاؤ جاتن بھون وہاں پہ جا کے بھاؤ چو بیس گھنٹے یاد رکھو سمجھے چو بیس گھنٹے میں کیس سالوانا چھے سر حویلی میں ایسا کچھ بھی نہیں ملا کہ ان لوگوں پہ شک کیا جا سکے ہاں لیکن ہے تو کوئی حویلی کا ہی آدمی تھوٹی مالکین تھوٹی مالکین تھوٹی مالکین دو بنجاران آئی ہے انہوں نے ہنگامہ مچا رکھا ہے بنجاران ناچ گانا گرنے آئی ہے نا ایک ملٹ یہاں پہ دو دو کھول ہوئے اور تمہیں ناچ گانے کی پڑی ہے ہاں چلا بڑھوں تھا بنجاران اور یہاں پہ ناچ گا 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 بشمال ناچ گا موسیقی 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 ایک جھٹکے میں گردن الگ کر دی گئی ہے اس میں اس کی گردن کی پوری گولائی آگئی ہے چودہ پائنٹ آٹھ انچ ایسے گولائی میں گردن کٹنا تو آسان نہیں ہوگا لگتا بینہ تلوار کے اس طریقے سے گردن کٹنا نا ممکن ہے پر اگھاب یہ بھی بتاتا ہے کہ تلوار کی تھا کند ہوگئی تھی کند مطلب تلوار کی تھا تلوار کی تھا نہیں تھی نہیں ایک بات آ ایک چیز اور بتاتا ہوں دیکھو یہ دیکھو میکروسکوپ میں خون میں کچھ چھوٹے چھوٹے دبے دیکھائی دے رہے ہیں اس میں بھی دیکھو یہ دوسری اور اگر دبے ہیں تو یہ دبے درسل زنگ ہے ان کے خون میں زنگ کے کند میں لے تلواریں پرانی ہیں اور ان پر زنگ لگا ہوا ہے سر یہ زنگ کتنی پرانی ہوگی اب زنگ کی عمر پتہ لگانے میں تو چووویس گھنٹے سے زیادہ لگے گے اور ہمارے اوپر تو تلوار لٹکی ہوئی ہے نا چووویس گھنٹے کی سر یہ چووویس گھنٹے بار بار مد بولو سر ڈر لگتا ہے سر یہ کسی تلوار ہے ہمارے گھر پر سر تو فیلال اتنا سمجھ لو کہ تلوار پرانی ہے پرانی صرف تلوار ہی نہیں ہے یہ ان کے کپڑے بھی پران ہیں مطلب ان دونوں نے جو کپڑے پہنے تھے وہ پرانے تھے ہا جایون اتنے پرانے کہ ان پر فنگس لگی ہوئی ہے ایسا لگ رہا ہے جیسے بڑسوں سے کسی ایک ہی جگہ پر بند رکھے ہو یہ دیکھے ان پر پروٹوزا کے ٹریسز اور کچھ ایسے بیکٹیریاں ملے ہیں جو اکثر اندھیرے میں اور سیلن وارے جگہوں پر پائے جاتے ہیں پروٹوز ہوا یہ کیا ہے سنگل سیل ایک کوشی جیوانو پرانی جنگ لگی تلوار اندھیری سیلن والی جگہ جہاں سورج کے روشنی نہ جا پاتی ہو ایسی جگہ حویلی میں تلاشنا مشکل نہیں ہے وہاں ضرور کوئی تیکھانا ہوگا جوانتی سہجن کو بولو پتہ کرے وہاں ایسی جگہ کہاں پہ ہے بھائی سر آپ محل کا کونہ کونہ چھان مارا تیکھانا تو کئی بھی نہیں ہے سر ہاں ہاں سر بس پروگرام شروع ہونے والا ٹھیک ٹھیک موسیقی موسیقی اندھیری سر بہتیار کون آگیا کیوں بند کر دینے ٹھیک 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 کونی مجھے بتائے گا کہ ہوگر ahí یہاں پر ویڈاوٹ میری پرمیشن لوگ اندر کسی آجا رہے ہیں کوئی بھی موٹھائی شنا آجا رہے ہیں کوئی بھی پرمیشن دینے لگ رہے ہیں بتائیے ہو کے رہے ہیں راج کماری آرشیمہ جی گلتی کے لیے معافی جاتے ہیں اور تم دونوں تم دونوں کا ناشنے کا بٹن آن رہے گیا کیا نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا پس ناشنے لگے اب دب کوئی بات تیہ نہیں ہوئی ہے کہ پروگرام کیسا ہوگا کون کونسا ڈانس ہوگا پیسے کترے ملیں گے ملنجی کوئی بات ہوئی نہیں اور تم لوگ ناشنے لگے ملنجی ہم پیسے کی بات کیسے کرتے ہیں یہاں تو خون ہوا ہے یہاں ہاں وہ بھی دو دو خون سر کٹ گئے ملنجی سر وہ تو ہم آپ کے در کے مارے ناچ رہے تھے ورنہ بینہ پیسے تہ کے ہم کئی ناچتے نہیں ہیں ہاں دو دو خون ہے تم لوگ یہاں پر ڈانس کر رہے ہیں باند دیں چلو 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 اے ڈا لنجی ہم ہم اتنا رات کو کان جائیں گے ہرے کہیں ساراک پر زول لانگے چلو یہاں سے یہ dude ٹھیکсь ع Liber دیکھو رات بہت ہو چکی اور یہ لایکہ بہت خاتر ناغ کہ تم لوگ ا� Bass 위해서 اب کام کرو آج رہت ہینے رک جاؤicing پر کل收 پر نہیں نکل جانا شکریہ شکریہ آپ آسر ٹھیک ہے سر کیا؟ ٹھیک ہے سر ہم ابھی نکلتے ہیں اوکے دیکھئے خونی کے بارے میں ایک اہم سراغ ہاتھ لگا ہے اس لئے ہمیں جانا پڑے گا لیکن ہاں جب تک جات چل رہی ہے ہم لوگ یہاں آتے رہیں گے اور ایک بات اور جب تک یہ کیس پھولی طرح سے سولف نہیں ہو جاتا آپ میں سے کوئی بھی باہر نہیں نکلے گا سمجھے آئی 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 یہ رہ آپ لوگوں کا کمرہ سر سچن سر کو یہ ملا تھا دیا اور مایا کے کمرے کے باہر یہ کیا لکھا ہے سر سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے کیا لکھا ہے یہ اُلٹا تو نہیں ہے یہ دیکھا ہوں یہ دیکھا ہوں رات کے ساڑھے بارہ بجے اندھیر گلی اندھیر گلی اندھیر گلی یہ کروں گے سر اور وہ دیکھا ہوں اندھیر گلی اسے دیکھا ہوں اندھیر گلی کو دھوڑنا ہوگا سر دیا اور مایا کو کسی میں بھی حویلی سے بھار جاتے ہیں وہ دیکھا نہیں مطلب وہ اندھیر گلی یہ ہے ہی ہونا چھے اسی حویلی میں ہم شہر اندیرگلی وہی ریکانہ ہے جس کی تلاش ہے میں ہے سچین اور رشیدہ کو دکھانے کیونکہ آقا کے سامنے ہے نہیں سر اب صرف نو گھنٹے بچائیں کیس کو سالو کرنے میں کوئی تو ہے یہ ہے کون اور اکنی رات کو ایسے چوری چوپے کان جا رہے ہیں کون سر تلوار ہے تلوار سر کون بھی تو تلوار سے ہوا ہے ارے تم لوگ کون ہو ہاں ہاں حویلی میں چوری کرنے کے باہنے خوشے ہو کیا ناشنے گانے والے تو لگنی رہے تو لاؤں کے سب کو اب یہ تلوار سی آئی ڈی تو تو ہے وہ جو راجہ کے نام سے میل کی عورتوں کو مارتا ہے میں نے کسی پر نہیں مارا میں نے کسی کا خون نہیں کیا صاحب وہ یہ تلوارے تو ہمیں چورا کر بیچنے لے جا رہا تھا صاحب وہ کیا ہے صاحب برسوں سے میرا پرکھی اس حویلے کی سیوہ کرتے آئے مگر پگار آج بھی وہ ہی ہے جو کل تھی صاحب میرا کھرچہ ٹھیک سے نہیں نکلتا اپنے بچوں کے شوق پورے کرنے کے لئے میں یہاں کے کھاندانی چیزیں کبھی کبھی چڑھا کے بیج دیتا ہوں صاحب بگے خون نہیں کیا صاحب خون دیکھ کے تو میرا خون سوک جاتا ہے صاحب میں نے خون نہیں کیا سر تلواروں پر نہ تو خون ہے نہ ہی زنگ یہ بتا یہ اندیرگلی کیا ہے اور کہاں ہے اندیرگلی یہی تو ہے صاحب آپ یہی تو کھڑے ہیں کسم سے یہ یہ ذرا ڈھونڈو دیکھانے جانے کا خوفیہ راستہ یہی کئی ہونا چھئی ہے میں نے کھوڑ نہیں میں جاؤں صاحب 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 خوفیہ راستہ ہمیشہ فرس سے نہیں کھولتا کبھی کبھی کابینٹ میں بھی کھولتا ہے اٹھاو صاحب صاحب ہمیں جو رسول اس پر نظر کو selected ہم نودي پینڈر موسیقی 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 ریاجن آئے تنید پر گول سر یہ کھونکی چھینٹیں کیا ہوئے ہوگا یہاں پر کچھ تو ہو ایش ہے دیکھتے ہیں بدبو یہ تو سیلن اور کھون کی بدبو ہے سالوں کی اور تاریکہ نہیں کہا تھا تیرانی کی کبڑی کسی ایسی جگہ پہ ہیں جہاں پہ سورج کی روشن نہیں پڑتی اور سیلن ہے پس اس ساب سے تو وہ کبڑی سلماری میں ہونا چھین سو تلوار وہ کھونچے سے نا وہاں زنگ لگایا اس بے تا دیکھو کچھ آ رہے ہیں کی سا سا کیوں سا وہ سا 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 پاگلپن کی بھی ہتھ ہوتی ہے کی بھی پوری طرح سے ان کے سر کو کٹا گیا ہے سامرے میں کھون پڑا ہے اور اب ان دونوں کو یہیں آکے مارا گیا ہے سا مکڑی کے جالے پہ بھی کھون کے چیٹے ہیں ہاں اور یہ یہ کچھ پسا ہوا ہے جال میں یہ تو کچھ چھوٹا سا کیڑا جیسا کچھ ہے ہاں وہ لازے نکالتے ہیں ہاں ہمیں چلسے چل کریں سا کچھ چل کر کچھ BETOK خارب تو موسیقی موسیقی اور کتنا وقت لگی ہے سر کر رہا ہوں دیا کر رہا ہوں مجھے مالوں میں چوبیز گنٹی کی تلوہا لٹکی ہوئی ہے کچھ ہی منٹ تو بس یہ خون کسی آدمی کا ہے پھر تو ضرور خونی کا ہی ہوگا کیونکہ موت تو دو لڑکیوں کی ہوئی ہے دیا اور مایا اور یہ شاید اس خونی کے ساتھ آئی تھی یہ کیا پودھوں کا کھیڑا جسے وائٹ فلای کہتے ہیں اور یہ اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ دیکھتے ہی دیکھتے ہیت کے کھیت ساپ کر جاتے ہیں خاص کر کپاس یعنی کے روی کے کھیت یہ دیکھو ہاں مطلب یہ خونی کھیتوں سے جڑا ہوا ہے تو ہی کے کھیت تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ آرٹس نہیں ہیں آپ لوگ CID آفیسرز تو یہ سب دراما تھا ان آفیسرز کا یہاں سے جانا اور آپ لوگوں کا آنا اس کا مطلب آپ لوگ ہم پر نظر آکھ رہے ہیں کرنا پڑتا ہے خونی کو پکڑنے کے لیے یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے آپ کیجے گا آپ لوگوں کو تکلیف ہوئی اس کا مطلب آپ لوگوں کو خونی کا پتہ چل گیا جے ہیں کون ہے خونی خونی وہی ہے جس کے حالی میں خونی کی فصل برباد ہو گئی تھی اور اس وقت وہ ہم لوگ کے بیچ میں موجود ہے ہاں مجھر مدن آگے کی کہانی آپ خود بتائیں گے یا بگلوانا پڑے گا ہاں مدن تو کیوں کیا یہ سب یہ حویلی رتن بھون کبھی بھی راجہ تانتولہ کی جائدہ تھی نہیں ہماری پرکوں کی تھی چھین لی گئی تھی ان سے اسی لیے میں نے تیہ کر لیا تھا کہ کسی بھی قیمت پر اس زمین کو میں حاصل کر کے رہوں گا ان سے دیا اور مایا کا خون کیوں کیا کیونکہ وہ دونوں آشیما کے ہوتیل میں سب سے زیادہ پیسے لگانے والی تھی ان کو مار کر میں اس آشیما کو یہاں سے بھگانا چاہتا تھا اور اس راجہ دانب طولہ کی کہانی کو سچ ثابت کرنا چاہتا تھا مطلب یہ کہ تُم کبھی یو ایس گئے ہی نہیں تُم انا راہ نہیں ہوں اور انویسٹر بھی نہیں ہوں زمین کے چکر میں تم نے دو دو ماسوموں کی چان لیا ہے زمین تو تمہیں ملے گی مگر محل کی نہیں جیل کی کال کو اٹھ لے گی سر چو بیس گھنٹے کے اندر ہم لوگوں نے کیس سول کر دیا جی تیار ٹھیک ہے نا تیار ٹھیک ہے 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 ہمیں آج ملنا تھا ہرپیس کے بارے میں لیکن لیکن کیا خریسٹر پیس کچھ بولیے ہمارے ان سے پیچھلے 24 گھنٹوں سے بات نہیں ہوگی ہیا ہے کیا وہ ٹھیک ہے خریسٹر پیس کچھ بولیے ہم آپ کی جواب کا انتظار کر رہے ہیں نہیں بلکہ مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ وہ کان ہے وہ اپنے کمرے میں نہیں ہے اور ان کا کمرہ میں آپ لوگوں کو کیسے بتاؤں کچھ بہت ہی پورا ہوا ہے اسی بی پردیومن کے ساتھ